جمعہ کے آداب اور مسنون آمال کیا ہے وہ دیکھیں گے میں احادیث اور کچھ قرآنی آیتیں رکھتے چلوں گا اور اس کے بعد پھر اس کو ترتیبہ اور پوائنٹ وائز بتاؤں گا کتنے چیزیں ہم نے اسے سے کیا ہی ہے جمعہ پتا چلتی ہے جمعہ کے دن جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جمعہ میں جو شریک ہو وہ نہا لے اور رسول اللہ علیہ وسلم کا اس کے تعلق سے فرمانا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے صحیح بخاری میں بھی یہ روایت آتی ہے آپ نے فرمایا جمعہ کے دن غسل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے مطلب جس کی طاقت ہو استطاعت ہو صحت ہو سہولت ہو چیزیں مہیا ہو ہمام ہو اور جو کچھ چیزیں انسان کو لوازمت لگتی ہے ایک نہانے کے لئے اگر وہ سب ہو تو پھر نہانا ہم پر واجب ہے ضروری ہے سمجھ رہے آپ بات کو تو جمعہ کے دن کچھ نہ ہو تو کم از کم جمعہ کو نہانا ہے غلط فہمی کہ کوئی شکار نہ ہو کہ صرف جمعہ کو نہانا ہے کچھ نہ ہو تو چونکہ عرب کے علاقوں میں پانی کی قلت تھی تو اگر کوئی انسان پانی کی قلت بھی ہو تو اتنا پانی ہفتے بار میں سیف کر سکتا ہے بچا سکتا ہے کہ ایک بار تو بھی کم از کم نہ آئے الحمدللہ جن علاقوں میں رہتے ہیں یہاں پانی کی بکسرت فراوانی ہے اور جس علاقے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ بھی رہے تھے آج وہاں بھی پانی کی بہت زیادہ فراوانی ہے بہت بہت آئے تھے لیکن کم از کم جمعہ کے دن ایک مسلمان پر نہانا کیا ہے واجب ہے یادر کی ضروری ہے تو ہم کوشش کریں کہ جمعہ کے دن ضرور بھی ضرور جو ہے غسلے صحت اللہ نے دی ہے حمامہ بلے بلے مطلب پردے کا انتظام ہے جا انسان نہ سکتا ہے تو بالکل کوشش کریں نہائیں اس لئے کی وہ واجب ہے اور ہر مسلمان پر دیکھیں کہ واجب ہے تو کوشش کریں جمعہ کے دن نہائیں اور خود بھی نہائیں اور گھر میں جو بھی بچے بھی نہائیں تاکہ اس سے سب کو ایک محول بنے اور عادت ہو ٹھیک ہے کچھ لوگ ایک دن آڑ نہاتے ہیں کچھ لوگ صحت کے ویسے دو دن آڑ نہاتے ہیں کچھ لوگ صحت کی خرابی کوئی سے تین دن آڑ نہاتے ہیں مطلب ہفتے میں دو بار ان کا ہوتا ہے ہوتا ہے انسان کے صحت ہوتی ہے حالات ہوتا ہے جسمانی کیفیتیں ایسی نہیں ہوتی کچھ لوگوں کی کہ ہر بار نہا سکے بڑھاپا ہے ساتھ نہیں دیتا ہے صحت کی کمزوری جوان ہے لیکن بیمار ہے بہت چیز چیزیں کم از کم ایک بار اور جمعہ کے دن تو خاص طور سے عادت کے لیے تاکہ بچوں کو عادت ہو بیوی کو عادت ہو گھر والوں کو عادت ہو سب کوشش کریں کہ جمعہ کے دن نہ ہے یہ پہلا کام ہمیں جمعہ کے دن کرنا ہے اور اگر کوئی انسان شادی شدہ ہے تو وہ کوشش کرے کہ رات اپنے بیوی سے ہم بستری کریں اس لیے کہ غسلے جنابت جمعہ لینے کا بھی ایک فضیلت ہے انشاءاللہ آگے آئیں یہ فضیلت ہے تو عام آدمی بھی غسل لیں بچے بھی غسل لیں بڑے بھی غسل لیں سہولت تو ایک انسان جنابت کی حالت میں ہو خود بھی نہ ہے اور اپنے بیوی کو بھی نہ لائے یہ معنی ہے اس کا بہرحال دوسری چیز جو بہرحال ہم یاد رکھیں گے جمعہ کے دن جو کرنے کی اچھے اور صاف سترے کپڑے پہنے اور خجبوں کا استعمال کریں اور تیل کا استعمال کریں اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور حدیث کے الفاظ یوں ہیں کہ ہر مسلمان پر جمعہ کے دن غسل ہے پھر آگے فرماتے ہیں اور جو اس کے کپڑوں میں اچھے کپڑے ہو ان کپڑوں کو وہ جو ہیں اچھے کپڑوں کو اپنے زیبتن کریں مطلب اپنے اوپر ڈالے یا وہ پہنے مطلب آپ کے پاس جو کچھ کپڑے ہیں ان میں جو بیسٹ کلوتز ہیں جو سب سے اچھے کپڑے ہیں ان کپڑوں کو آپ اپنے جسم پر ڈالے اس لیے کہ جمعہ کے دن ہیں اور پھر آگے فرماتے ہیں اور اگر کسی کو اللہ نے خوشبوں میں اثر کی ہے کہ تو خوشبوں بھی اس زمانے بہت مشکل ہوتی تھی انسان کے راج بھی بہت سے لوگ نہیں لگا پاتے ہیں تو اگر اللہ نے خوشبوں محصر کیے تو ضرور پھر خوشبوں کو لگائے ایک روایت میں تیل کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ تیل لگائے اور خوشبوں لگائے تو اب جمعہ کا دن ہے غسل لیا بس جتنے اچھے کپڑے ان کپڑوں کو آپ ڈالی اپنے کپڑوں میں جو اچھے کپڑے ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ جویں خوشبوں لگائے اور اللہ نے محصر کیا ہے تو خوشبوں اور تیل کا ضرور بھی ضرور جدا اور سہولت ہو تو وہ جو ہمستری کرے تاکہ پھر وہ جنوبی ہو اور غسل جنابت کرے تحردیس کے الفاظ سنیے جوشب جمعہ کے دن غسل جنابت کرے اور پہلے وقت میں ہی چل پڑے غسل جنابت کیا اور اول وقت میں جمعہ کی کہاں چل پڑا مسجد کی طرف چل پڑا چل پڑے تو گویا اس نے اللہ کے تقرب کے لیے اللہ کی راہ میں ایک اونٹ خربان کیا ایک اونٹ زباہ کیا ایک اونٹ صدقہ کیا جو کچھ اللہ کی تقرب میں اللہ کی نزدین پھر فرماتے ہیں اور جو دوسرے وقت جائے مطلب جو اول وقت میں نہیں گیا سیکنڈ فیز میں گیا دوسرے وقت میں جائے تو اسے ایک گائے اللہ کی تقرب میں اللہ سے قرب حاصل کرنے کے اندر اس نے کیا ایسا اس کو ثواب ملیں گا پھر آپ نے فرمایا اور جو تیسرے وقت میں جائے گویا ایک سینگ والا مہنڈہ سینگ والا مہنڈہ کی فضیلت یاد رکھی زباہ کا سینگ والا مہنڈہ اللہ کے تقرب میں اس نے خرچ کیا یا دیا اس کی بات فرماتے ہیں اور ایسا ایسا شخص جو چوتھے وقت میں جائے بہتی خریب خطیب چڑھ گیا چوتھا وقت بالکل ایک دم نماز سے خرید چوتھے وقت میں جائے تو اس کی مثال ہے جیسا اس نے ایک مرغی اللہ کی راہ میں خوربان کی اور جو پانچوے وقت میں گیا دا لاسٹ کا مرس جس کو بولیں گے اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے ایک مرغی کا اندہ اللہ کی راہ میں خوربان کیا یا صدقہ کیا اور پھر آپ نے فرمایا میں دیا اور جب امام خدبہ دینے کے لیے آ جاتا ہے ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے جو دروازوں پر ہوتے ہیں جو اندر داخل ہونے والوں کے نام لکھتے رہتے ہیں کون کو اور جمعہ کے لیے آ رہا ہے وہ ریجسٹرز کو بند کر دیتے ہیں اور آ کر خطیب کا تذکیر جو خطیب نصیحہ ترواز کرتا ہے وہ سننے بیٹھ جاتے ہیں تو گویا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جمعہ کو خطیب کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے آنے والا ففت ہے کہ تو اس کو انڈے کا سوان مل رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ اول آنے والا بہت جلی آ رہا ہے ازان سے پہلے داخل ہو جا رہا ہے ہو سکتا دوسرے نمبر ازان کے وقت داخل ہو رہا ہے تیسرا دوسری ازان کے وقت داخل ہو رہا ہے جو خطیب چڑھ رہا ہے لیکن یہ تمام لوگ خطیب کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے آ رہے ہیں اس کے بعد تو فرشتے اپنے ریجسٹرز بن کرتے ہیں اور آ کر واضح و نصیحہ سننے بڑھ جاتا جو خطیب دے رہا ہے سمجھ رہا ہے بات کو تو کوشش کیجئے جمعہ کے دن جتنی جلی ہو سکتا ہم چل پڑے لیکن کیا ہوتا ہے چیزوں کی اہمیت جب سے تب تک سمجھ میں نہیں آتی ہے تو لوگوں کو اول جانا دوم جانا اس کی اہمیت بھی نہیں سمجھتی ایسا ہوتا ہے ہم پس نہیں سمجھتی لیکن اگر کوئی کہدے کہ کرکٹ میچ ہے انٹرنیشنل لیول تو چھوڑ دیجئے لوکل سٹیٹ میچ ہے اور میرے پاس کچھ ٹکٹس ہے اب ٹکٹس ایسے ہے کہ وہ تو ایک سپیشل ویائی پی لون ہوتا ہے اس کے بعد جنرلی سٹیڈیمز میں نمبر سے نہیں ہوتے ہیں لوگ ترتی میں بٹھاتے جاتے جیسے لوگ آتے ہیں تو جو سب سے وہ لائیں گا وہ سب سے نزدیک کی سیٹ پائیں گا اور سب سے نزدیک سے گیم دیکھ سکتا ہے تو وہاں کیسا اجلت کرتا ہے آدمی کہ جلی جا کر وہاں بیٹھیں گے تو نزدیک سے دیکھیں گا کوئی سیلیبریٹی آ رہا ہے کوئی ایسا شخص جو سٹار ہو چاہے سپورٹس کے اندر ہو یا فلموں کے اندر فلاں ہو تو اس کو دیکھنے کی لوگ کیسے آگے کھڑے ہونا پسند کرتے اس کے لئے جو ٹکٹ جو قیمتیں ہوں ہے نا اول کیونکہ اس کو اہمیت دی جا رہی ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جمعہ کی بھی اہمیت سمجھئے اس کو اہمیت دی جائے کہ آج جلی جانا ہے دوسروں سے آگے پہنچنا ہے ممبر سے نزدیک بٹنا ہے خطیب کے نزدیک بٹنا ہے تاکہ وہ دیکھے مجھے اس کو میں غور سے سنوں بہت اہمیت دی کتنی باتیں آگے اس حدیث کے اندر جنابت کا غسل لے جلی جائے پانچ وقت بتا دی گئے پہلے وقت میں جانے والا اونٹ کی خربانی کی برارت سواب گائی کی خربانی کی سواب مینڈے کی خربانی کا سواب مرغی اور پھر انڈے کا آخری اور اس کے بعد تو پھر ریجسٹر کلوز ہیں فرشتے جا کر سنتے بیٹھے جاتے ہیں جو خطیب واضو نصیحت کرتا ہے اسی طرح جو ہم کو جمعہ میں کیے جانے والے عامال کے طالوں سے پتا چلتا ہوئے یہ کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد جتنی نوافل آسانی سے ہو سکیں اتنے پڑے اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا آپ جمعہ کے لئے داخل ہوئے مسجد میں جتنے نوافل آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اتنے نوافل جمعہ کے دن پڑھنے کی آپ کوشش کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں یہ صحیح بخاری کی روایت آپ نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اور استطاعت کے مطابق اچھی طرح وضو کرتا ہے غسل کرتا ہے استطاعت کے مطابق اچھی طرح غسل کرتا ہے بہت پرفیکٹلی اپنے وضو کو کرتا ہے اور تیل یا خجبو لگاتا ہے سر میں تیل لگاتا ہے جسم پر خجبو لگاتا ہے اس کو ہٹا کے نہیں جاتا ہے جہاں جگہ ملی وہاں رکھتا ہے لیکن اس کا ارگز مطلب نہیں ہے کہ آگے والوں نے اگر صفحے چھوڑ دی تو آپ پیچھے کر رہیں گے تو آپ ان کو توڑ کر جائیں گے لیکن آگے فل ہونے کے بعد بھی کچھ لوگ جاتے ہیں ان کو منا کیا گیا ہے سب بندی کے عادب یہ پہلا آنے والا پہلا بیٹھیں گا دوسرا آنے والا پھر ترتیب میں ہوں گا ہاں پاس دینی مجالیس میں الٹا ہوتا ہے لوگ پیچھے سے بھرتے ہیں دنیا مجالیس آگے سے بھرتی ہے کھانے میں آپ پیچھے رہنا چاہتے ہیں آگے رہنا چاہتے ہیں دعوت میں اگر دروازہ کھڑ رہا ہے تو آپ پیچھے رہنا چاہتے ہیں آگے رہنا چاہتے ہیں لیکن دینی مجلس میں اگر کوئی دروازہ کھڑ رہا ہے تو آ رہا ہوں اور جمعہ کے دن تو جب دوسری ازان کے بعد وَآخِرُ دَعْوَانَ بولتے دکان چھوڑ کے بھاگتے ہوں چونکہ آپ مقمال ہوگئے آپ ختم کیا جماعت کھڑی ہونے والی ہے اور اتنے دس پندرہ سیکنڈ میں پہنچ جاتا ہوں دینی مجالیس میں پیچھے رہنا چاہتے ہیں دنیای مجالیس میں آگے منسٹر آ رہا ہے آگے رہنا چاہتے ہیں آگے رہنا چاہتے ہیں آگے رہنا چاہتے ہیں آن کو عالم دین آ رہے ہیں تم ملو تم ملو میروہ کیا ضرورت ہے یہ لوگ بیسے ہی بور کرتے ہیں عالم دین یہ بتاتے ہو بتاتے ان سے ملنے کے لئے سمجھ رہا تو ہم نے دین کو دیکھیں ہم نے انکانشیسلی بولیے سمجھ داری صحیح یا غیر سمجھی طور سے دین کو دوسرا تیسرا پتہ نہیں کیا درجہ دے دیا جبکہ سب سے اول ہونا چاہیے تھا ٹھیک تو آپ فرماتے ہیں مسجد پہنچتا ہے دو آدمیوں میں فرق نہیں کرتا ان کو ہٹاتا نہیں ہے اور جو اس کے لئے مقدر ہے نماز پڑھتا ہے مطلب نوافل ادا کرتا ہے اسی سے میں نے کہا جتنی ہو سکے اتنی نوافل میں اضافہ ہے مقدر پڑھتا ہے پھر امام کے خددے میں خاموش رہتا ہے کوئی آواز نہیں کرتا سنتا ہے غور سے خاموش رہتا ہے مطلب غور سے سنتا ہے رہتا ہے تو اگلے جمعے تک اس کے گناہ تمام ماف کر دی جاتے ہیں سیوہ اس کے کہ وہ کبیرہ گناہ کوئی نہ کریں ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اگر نماز میں آتا ہے اول آتا ہے نہا کر آتا ہے خجبو لگا آتا ہے تیل لگا آتا ہے جلدی پہنچتا ہے لوگوں فرق نہیں کرتا ہے جہاں جگہ ملی بیٹھ جاتا ہے غور سے خطیب کو سنتا ہے خطبے پر وہ کرتا ہے جتنی ہو سکے اتنی نوافل نماز اضافہ کرتا ہے تو اللہ آنے والے جمعے تک کہ تمام گناہ کو معاف کرتا ہے سغائر صرف یہ ضروری ہے کہ وہ کبیرہ گناہ نہ کرے کتنی فضیلت ہے جمعہ کی اور کیے جانے والے عمال بھی دونوں ایک ساتھ آ رہے ہیں اس لئے میں نے فضیلت میں الگ سے روایتیں نہیں رکھی یہ فضیلت بھی ہے اور کیے جانے والے عمال بھی ہے اسی طرح جو بات پتا چلتی حدیثوں سے کیا کرنا ہے جمعہ کے دن وہی ہے کہ امام کے آنے پر گفتگو ترک کر دینا اور کسی چیز سے کھیلنا نہیں ہے امام آ رہا ہے تو انسان بیٹھتا ہے کبھی کوئی بات ہو جاتی ہے کہ یہ کر لو کچھ ہوتا ہے کبھی خالی وقت ہے جلی پہنچ گئے نا جماعتیں سمجھ جئے جمعہ کی کھڑی تھی سوہ بجے اور کوئی انسان بارہ بجے پہنچ جائے جبکہ ابھی ازان بھی نہیں ہوئی دوسری تو وہ بیٹھ سکتا ہے بات کر سکتا ہے کچھ چیز ضروری اگر اس کو سمجھتا ہے کسی کو وعد نصیت کرتے کچھ بیٹھے بیٹھے لیکن اب خطیب آ گیا تو بالکل خاموش اور خطیب جب آ گیا اور ممبر پہ پہنچ گیا تو خاموشی اختیار کرنا آپ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے آپ فرماتے ہیں اگر تُو نے مطلب اتنا خاموش رہنا ہے کہ اگر تُو نے جب امام آ جائے ممبر پر اور خطبہ دے اور اپنے بھائی سے یہ کہا خاموش رہو تو تُو نے لگو کام کیا تُو نے اپنے جمعہ کو ضائع کر دیا وہاں کہیں گے یہ کیسی بات ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمیوں کہہ رہا ہے خاموش رہو تو اس میں کیا غلطی ہے اس میں بڑی حکمت ہے بڑی حکمت ہے ایک آدمی مسجد میں آکے نیوسینس کریٹ کر رہا ہے کچھ باتیں کر رہا ہے ہے نا لیکن اس کی آواز ایک آدمی کی ہے تو پھر کیا ہوں گا پوری مسجد نیوسینس کریٹ کرنا شروع کر دیں گے حکمت کیا کہی گئی اس کو کہنے دو تم کچھ مت کہو اسے اس لیے کہ اگر تم اس کو خاموش کہوں گے خاموش بیٹھو تم نے لگو کیا پھر ایک بچہ چلا رہا ہے ایک ہی آواز ہے اگر اس کو بڑا بچے کہا چھپ جمعہ کی نماز ہے خاموش بیٹھ اس سے ہوں گا کیا دو ہوں گے پھر وہ دوسرا دیں گا جمعہ ہے نا تم کو سمجھتا نہیں کہ خاموش رہے نا تیسرا بولنگا ارے یار تم لوگ پورے آواز کر رہے جمعہ کے دنے خطیب کھڑا ہے پھر خطیب پریشانہ کہیں کیا چل رہا ہے اس مسجد کے اندر کوئی سننے کو تیاد ہے نا تو کیسی حکمت ہے کہ کوئی کسی کچھ نہ کہے آٹومیٹک سب خاموش ہو جائے کوئی آواز کر رہا ہے کر رہے دیجئے آپ خاموش رہے ہیں آپ کی خاموشی اس کے لئے دلیل ہے خاموش ہونے کی تو اتنا جمعہ کیا عدب ہے اور اتنا خطیب کی خطبہ دیتے وقت خاموش رہنا ہے کہ آپ کسی کو اس کی غلطی پر ٹوک بھی نہیں سکتے یا اس کو یہ بھی نہیں کر سکتے تم خاموش بٹھو اس لئے کہ تمہارا یہ بولنے سے پوری مزید ڈسٹ اپ ہونے والی خاموش رہے ہیں تم نے بھی لگو کیا اور آگے روایت میں آئیں گا جس نے لگو کیا جمعہ کی دن اس کی جمعہ نہیں ہوتی ہے کتنی اہم بات ہے نا بلکل آواز نہیں کرنا ہے خاموشی سے بیٹھنا ہے اور کسی خسم کے چیزوں سے کھیلنا نہیں ہے ایک روایت میں خورمات جو جمعہ کی دن نماز کے لئے آئے اور کنکریوں سے کھیلے کیونکہ اس زمانے مسجد نبی ریت تھی اس میں ریت تو کنکری ہوتی ہے اس کے اندر کنکریوں سے کھیلے اس نے لگو کیا اور جس نے لگو کیا اس کا جمعہ نہیں اب آج کے زمانے میچٹائی سے کھیل سکتے ہیں کچھ بھی کچھ بھی مطلب نماز کا وقت ہے اور کچھ بھی پتہ نہیں عجیب و غریب لوگ جو حرکتیں کرتے رہتے ہیں جس ہی کوئی انتہا نہیں تو یہ لگویات ہے یاد رکھی ایک مرتبہ ایک مسجد میں نے دیکھا کہ ایسی چل رہا ہے اور ایسی نیچے سے کولمز میں سے ہوا آ رہی ہے اس کے اندر تو ایک جناب وہ نماز خدبہ خطیب دے رہا ہے اور وہاں کھیل رہا ہے وہاں اتنی اچھا ہے دستی سکا رہا ہے پھر اس پر کھیل رہا ہے وہ دستی اڑھو کر اوپر آ رہی ہے اس کو وہ کر رہے ہیں پھر ان کے بچے نہیں بھی دیکھ لیا اس نے بھی ٹیشیو پیپر لاکہ اندر دال رہا ہوا وہاں نکل کے آ رہی ہے یہ بھی لگو ہے سہتندیوں سے کھیلنا لگو ہے اسی طرح کنکریاں ہو اگر آپ کسی میدانیں پڑھے تو لگو ہے کسی چیز کو بیٹھے بیٹھے آپ اسکوریتے رہتے ہیں یہ سب لگو ہے مطلب یہ کہ کوئنشیسلی یا انکوئنشیسلی خدبہ سننا ہے تم کہیں بھی اپنے ہاؤ باؤ ہاتھ پر کہیں بھی نہ ہو پورا کونسٹیب خطیب کی طرف اور ظاہر چیز جب کوئی چیز سے انسان کھیلیں گا تو اس کا تھوڑی کونسٹیشن در رہیں گا تو کہا کھیڑنے سے بھی منا کیا اور خامج بٹھانے سے بھی منا کیا اسی طرح آپ نے اور فرمایا اور کہا جس نے کنکریاں سے کھیلا جمعہ کے دن جو کہ ظاہر کنکریاں تھی تو اس نے لگو کیا اور جس نے لگو کیا اس کا جمعہ نہیں ہوتا کتنی اہم بات ہے کتنی اہم بات ہے اب ہمارے پاس اللہ رحم کرے کچھ لوگوں کو تو ہندو پاک میں ہم دیکھتے ہیں عادت ہی ہوتی ہے صرف چلانے کی مزید میں یہ نہیں ہے چٹائے لاؤ یہ فلاں کرو آپ کر سکتے جمعہ میں چٹائے کمی ہیں آواز برابر نہیں آری لیکن یہ بالکل خاموشی سے آپ جائیں گے چٹائے لائیں گے بچھائیں گے چونکہ ضرور یہ باہر گرمی ہے دوب کی شدت ہے آدمی نیچے نہیں بیٹھ سکتا لیکن چلانا چیخنا پورا منیجمنٹ اپنی جو ہے پورا جسو کہیں گے لیڈرشپ دکھانا شروع کر جمعہ چل رہا اور لیڈرشپ چل رہا ان کی در یہ بچھاؤ سمجھتا نہیں کہ میں اتنے لوگ آتے ہیں مسجد میں یہ ان کا اپنا چلتے رہتا یہ جمعہ کے بعد بھی ہو سکتا ہے یہ بات میں منیجمنٹ کو بولا جا سکتا ہے اتنے ہی شدت سے بولا جا سکتا ہے بعد میں تو لوگ اور زیادہ ہوں گے اگر آپ کو لوگوں کو بتانا ہی ہے تو لیکن وہاں ہم کرتے چونکہ ہم کو عدو بھی نہیں پتا جمعہ اس کے برقس بیدت کا عدو پوچھئے ان کو کہ پوریاں بناتے وقت کیا عدو رہتا جو ہے باویس رجب کے جو کونڈے بناتے اوہو آواز نہیں کرنا غسل لے کر جانا دیکھیں کیسی بارے جمعہ کو ہماری عورتوں غسلو بولے تو نہیں ہوتا باویس رجب کو پوریاں بناتا تو اس کے پر انہانا پڑتا دیکھیں کیسے مان رہے بیدتوں کس مضبوطی سے سنت اتنے مضبوطی سے ہم نے نہیں پکڑا تو کافر اس نے لگو کیا اور اس نے لگو کیا اس کا جمعہ نہیں ہوتا ہے اسی طرح فرماتے ہیں اگر کوش اس مسجد میں اس وقت آتا ہے جب ایمان خدبہ دے رہا ہے تو اسے پہلے تحیت المسجد پڑھنا ہے اور پھر نیچے بیٹھنا ہے چیدہ نہیں بیٹھنا ہے اس لیے کہ نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے فرمایا اور آپ کے زمانے میں ہوا یہ کہ ایک شخص آیا آپ نے فرمایا اذا جاہدوکم اليوم الجمعہ تھی والیمانو یختبو کہ تم میں سے جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو اور ایمان خدبہ دے رہا ہو تو آپ نے فلیرکا رکاتینی والیتجوز فیہما کہ تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو جب ایمان خدبہ دے رہا ہے تو وہ کیا کرے کہ وہ دو رکاتیں پڑھ لیں ہلکی پڑھ لیں بہت لمبی نہیں ہلکی دو رکاتیں پڑھ لیں اور وہاں بیٹھ جائے تخویف کے ساتھ ہلکی دو رکاتیں پڑھ لیں اور پھر بیٹھ جائے کیا فرما رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو ایمان خدبہ دے رہا ہو تو تم دو رکاتیں ہلکی پڑھو اور پھر کیا کرو وہاں بیٹھ جاؤ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے خدبہ چل رہا ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتے تو پھر وہ خدبہ میں آتا ہے جھکتے جھکتے آتا اور اندر گز جاتا خدبہ میں اس کے بعد پھر خطیب خدبے کے بعد اچھا یہ خدبہ اردو ہیں عربی بھی نہیں پھر بولتے ہیں جس نے نماز نہیں پڑھ لیا تو پھر سب پوری مسجد اٹھ جاتی اور ایسا لگتا ہے کبھی کوئی نیا آدمی کو جماعت کھڑی ہو رہی ہے وہ بیچارہ کھڑے ہو جاتا اگر سب جو غیر اردو زبان کا آدمی ہے اس کو لگتا ہے سب کھڑی ہو رہی وہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے بعد میں دیکھتا ہے سب اپنے اپنی نماز بان رہے ہیں ہر آدمی اپنے بھی نہیں کر رہا ہے اور اس عمل کے وجہ سے کہ دورانِ خدبہ ہمارے پاس روکا جاتا ہے نماز پڑھنے سے جبکہ رسول اللہ نے حکم دیا بلکہ آپ ایک بار جمعہ کا خدبہ دے رہتے ایک شخص آ کر بیٹھ گیا آپ نے کہا اے شخص نماز پڑھ لے پھر بیٹھ وہ شخص کھڑا ہوا نماز پڑھا اور پھر بیٹھ گیا آپ نے اسے پڑھنے کا حکم دیا نماز تاکہ وہ تحیت المسجد پڑھے اور اس کے بعد بیٹھے ہمارے پاس یہ حال ہے کہ کوئی آ کر اگر نماز کڑھ خدبہ چل رہا ہے اردو ویسے خدبہ جمعہ کے دو ہونے چاہیے ہمارے پاس خدبہ جمعہ کے تین ہوتے ہیں ہے نا ایک اردو میں پہلی آزان کے بعد ممبر سے نیچے ایک عربی میں دوسری آزان کے بعد ممبر کے اوپر پھر خطیب بیٹھتا ہے بیچ میں پھر کھڑا ہوتا ہے پھر تیسرا ہوتا ہے مطلب دوسرا خدبہ عربی میں ممبر پہ سے جبکہ رسول اللہ کے زمانے میں خدبے صرف دو ہوا کرتے تھے دوسری آزان کے بعد مطلب معاف کرنا آپ سمجھے زمانے میں تو دوسری آزان نہیں ہوتی ایک ہی ہوتی آزان کے بعد خطیب کھڑا ہوتا سیدھا ایک اس کے بعد بیچ میں بیٹھ کر اٹھتا دو تو دوسرے خدبے کی مطلب پہلا جو اردو میں ہے جو کہ خدبہ ہی بھی نہیں ہوں مسنونہ جو ممبر سے ہٹ کر کرسی بیٹھ کر ایک صاحب دیتے رہتے ہیں جبکہ سنت ہے کہ ممبر پہ چڑھ کے دیا جائے یہ ایک نئی بیدت ہے ہم پاس جو اجاد کر دی گئی اور حد یہ ہے کہ پھر اس میں نماز نہیں پڑھنے دے رہے آپ اور چونکہ بعد میں اعلان ہوتا ہے کہ جس نے نفل نہیں پڑھی پڑھ لے سب اٹھ کر پڑھتے ہیں تو جو پہلے آتا ہے وہ اس لیے نہیں پڑھتا ہے کہ بعد میں سب پڑھیں گے تو اچھا نہیں لگتا آپ ان بیٹھے ہوئے ہیں تو اس نے بھی نہیں پڑھتا ہے ایک سنت تو ختم کرتا ہے جمعہ میں بیٹھ جاتا ہے پھر اعلان ہوتا ہے کہ پڑھ لو تو پھر سب کھڑے ہوتے ہیں پوری مسجد ایسی کھڑے ہوتی جیسا کہ جماعت کھڑی ہو رہی ہے لیکن سب اپنے اپنے پڑھتے ہیں پھر خطبہ ازان ہوتی ہے اور پھر خطبہ ہوتا ہے کیسے ہم سنتوں ختم کر رہے ہیں ایک کے بعد دیکھ کر لیے تو کیا ہوا بیٹھ گئے تو کیا ہوا بس یہی تو مسئلہ ہے نا بیدتوں میں تو کبھی نہیں ہوں آپ کو ہم بولے کہ نہیں کرے تو 22 کو کیا ہوتا ہے نہیں منعے پندرہ کو تو کیا ہوتا ہے نہیں جاگے 27 کو تو کیا ہوتا ہے مطلب رجب کیا وہ خدر کی نہیں مرمضان کی نہیں تو نہیں نہیں ضروری ہے اور وہاں سوال ہوتا ہے ہم اگر یہ کر لیے جاگ لیے تو کیا ہوا جو چیز بتائی جاری ہے اس کو تو تُم احمیت نہیں دیتے ہو جس کے بارے میں حکم نہیں ہے اس کو تو ایسا پکڑ لیا ہے کہ بالکل داتوں سے پکڑ لیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اسی طرح جو ہے تو امام خدبہ دے رہا دو رکعت پڑ کے بڑھ جا اسی طرح جو ہے جو شخص مزید میں بیٹھنے والوں کی جو ہے گردنیں پھلانگتے ہوئے نہ آئے اور نہ ہی ان کے درمیانے فرق کر کے بیٹھے اس لئے کہ آپ سے لوگے زمانے میں ایک شخص جمعہ کے لیے آئے اور گردنیں پھلانگتے ہوئے وہ اوپر سے پیٹھ دالتے ہوانے لگا آپ نے فرمایا اور کہا اجلس فقط عزائد بیٹھ جا تو نے تکلیف دی لوگوں کو اور وہ بیٹھ گیا چونکہ تکلیف دینے والی بات ہے اسی طرح جو ہے جمعہ کی ازان کے بعد خرید و فرد کرنا یاد رکھی حرام ہے دکانے بند کرنا اس لئے کہ اللہ نے کہا سورہ جمعہ کی آیت نمبر نو کے اندر کہ جب تمہیں لوگوں ایمان لانے والو ازان سن لو جمعہ کی تو اللہ کے ذکر کی طرف دڑھو نماز کے طرف دڑھو خطبہ سننے کے لئے دڑھو اور اپنے تجارت کو بند کر دو تجارت بند کرنا یہ کرنا حرام ہے اور بند کرنا واجب ہے ہم پہ اسی طرح جمعہ کی عدب فضیلت اور جو چیز ہم کوئی کرنا ہوئے کہ جمعہ کے رات اور دن سورہ کہف پڑھنا چاہیے کبھی بھی جب بھی موقع ملے رات اور دن سے مراد جمعہ رات ہوں پہ چونکہ جمعہ کی رات کو بلتے ہیں جمعہ رات اور جمعہ کا دن اور رات پہلے آتی اسلام دن بعد میں تو جمعہ جمعہ جب گزر جاتا ہے اس کی جو رات آتی وہ ہوتی جمعہ کی رات اور دن تو سورہ کہف ان میں سے کبھی نہ کبھی پڑھنا چاہیے اس لئے کہ آپ نے فرمایا اور کہا یہ مستدرک حاکم کی روایت اور صحیح آپ نے فرمایا من خرا سورت القحفی فی یوم الجمعہ تی ازا لہو من نوری ما بین الجمعہ تین جو شخص سورہ کہف کو پڑھتا ہے تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک ایک نور اس کے لئے جویں چمکتا رہتا ہے تو کوشش کریں جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کا احتمام کریں اسی طرح جویں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ کے دن کسرت سے درود بھیجنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رکھا جمعہ کے دن اور رات یہ بہیقی کی روایت ہے حسن درجہ کی حدیث ہے جمعہ کے دن اور رات کسرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو جو اس کی تعمیل کریں گا میں قیامت کے دن اس کے لئے گواہ اور سفارشی بنوں گا جمعہ کے دن خاص طور سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود زیادہ سے زیادہ بھیجنا چاہیے اسی طرح جمعہ کے دن کسرت سے زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے یہ سائی مسلم کی روایت ہے ایسی گھڑی آتی ہے جس میں مانگی گئی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس سے مانگی گئی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے کچھ علماء نے لکھا یہ خطیب کے ممبر پر چڑھنے سے لے کر اترنے تک کبیش کا وقت ہے اور کچھ نے کہا کہ یہ اثر سے مغرب کے بیش کا وقت ہے واللہ وہ عالم ہم نہیں جانتے ہیں لیکن جب وقت ملے جمعہ کے دن کسرت سے دعا کرتے رہیں اسی طرح پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ناکھن تراشتے تھے اور موچ کے بال نکالتے تھے ضرورت پڑتی تو یہ بھی کام ہم کر سکتے ہیں تو آئیے جمعہ کے دن کیا کیا کام کرنا ہے وہ ایک بہت حریص وائی رکھ دیتا ہوں پہلے غسل لینا ہے پہلا کام جو کہنا غسل لینا ہے ہو سکے تو غسل جنابت لیا جائے بی بی سام بستری کی جائے رہا تو غسل لینا ہے یا غسل جنابت لینا ہے دوسرا کام جو ہے اچھے کپڑے پہننا ہے جو کچھ محصر ہو تیسرا کام خوشبو لگانے اللہ اگر نے دیا تو چوتھا کام جو ہے تیل لگانے اللہ حب العزت نے استطاعت دی ہے تو پانچوہ کام جو ہے وہ یہ ہے کہ جنوبی ہونا اللہ اگر جنابت میں اگر لیتا تو اچھی بات ہے چھتی چیز یہ خدبے سے پہلے مسجد میں آنا یہ بڑا افضل ہے ساتھوی چیز یہ کہ جمعہ سے پہلے جو ہے جتنی ہو سکتی اتنی نافل کہتے ہیں معاملہ آٹھوی چیز خاموشی کے ساتھ خطیب کا خدبہ سنیں اس سے نزدیک بیٹھے اس کے طرف دیکھتے رہے اسی طرح دو آدمیوں کے بیچ میں نووی چیز فرق نہیں کرنا ہے دسوہ کام یہ کہ خدبے میں باتچیت نہیں کرنا ہے خاموشی اختیار کرنا ہے اسی طرح جو ہے گیاروی چیز خدبے میں کسی سے کھیلنا نہیں ہے بلکل سکون کے ساتھ جو ہے خدبہ سننا ہے باروی چیز جو ہے تحیت المسجد پڑھ کر خدبے میں اگر بیٹھنا چاہے خطیب خدبہ کیوں نہ دے رہا جمعہ کا تیروی چیز یہ کہ جمعہ کے دن آزان کے بعد قرید و فروغت کرنا یہ حرام ہے اس سے ہم کو اشتناب کرنا ہے چودوی چیز یہ ہے کہ سورہ کہف کو پڑھنے کی ہم کوشش کریں مطلب جمعہ کی رات اور دن ملا کے کبھی بھی جب بھی موقع ملے پندرہوی چیز یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قسرت سے درود بھیجنے کوشش کریں اور سولوی چیز یہ قسرت سے اس دن دعا مانگیں سترہوی چیز یہ ہے کہ ہم ناخون تراشے اور اٹھرہوی چیز یہ ہے کہ موچھوں کی اگر بال بڑے ہو چکے تو اس کو تراشنے کی کوشش کریں یہ کہا ہم کو جمعہ کی دن کرنے کی کوشش کرنا ہی یاد رکھے ٹھیک اب اس کے بعد